اور اب ایک اچھی اور ایک سحاونی خبر ہم کہیں گے کیونکہ دلی کا موسم سحاونہ ہو گیا اور یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دلی انسی آر کی جہاں پر زبردست گرمی کے بعد بارش شروع ہو گئی ہے اور موسم کا مزاج کس طریقے سے بدلہ آپ ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں دن میں ہی اندھیرہ چھا گیا ہے اور سڑک پر چلنے والے وہنوں کو اپنی ہیڈلائٹ سان کر کے ہی آگے بڑھنا پڑھ رہا ہے تو موسم کافی سحاونہ ہو گیا ہے دلی کا یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ تپتی گرمی سے لوگ پریشان تھے صبح سے موقع خبریں دکھائی رہے تھے کس طریقے سے اس بار گرمی نے ریکارڈ توڑا ہے چاہے وہ جیپر ہو دلی ہو یا پھر اتر بھارت کے کئی ایسے علاقے تھے جہاں پر گرمی سے لوگ پریشان تھے اور گرمی سے نجات پانے کے لیے لوگ آئیس کریمز اور تمام تھنڈی چیزوں کا سہارا لے رہے تھے لیکن اب خود اندردیو مہربان ہو گئے ہیں تھنڈی چیزوں کا سہارا لینے کے بجائے لے اندردیو خود ہی مہربان ہوئے ہیں دلی انسیار پر اور یہ تصویریں آپ کو وہی سے دکھا رہے ہیں آرون سنگھ اس وقت میرے سہوگی میرے ساتھ موجود ہیں کانگرس دفتر کے باہر ہیں اور موسم کا اصلی مزہ تو آرون آپ لے رہے ہیں ہم تو سٹوڈیو میں انتظار کر رہے ہیں کب بریک اور کب باہر جا کر موسم کا مزہ لے دیکھیں نشیت روپ سے دن بھر چلچلاتی دھوپ تھی اور کئی نیتاؤں کے اندردار میں جب ہم ان کے دفتر کے باہر کھڑے تھے پزار منتری کاریالے میں پیوش گویل جو بجلی منتری دیش کے ہیں انسر پردیش میں جو حال بجلی کا اس پہ ان کا ریکشن لینے کے لیے دو گھنٹے کھڑے رہے تھے تو جب دھوپ کی مشکل ہم نے جہ لی تھی تو اب موسم کا مجھا بھی ہمیں مل رہا ہے اور آپ کو تصویروں کے پر یہ دکھنا چاہے کہ دلدی کا موسم کی سریعتا ہے آپ دیکھئے کہ صبح سے لے کے لگہ چالیس دلدی سے اوپر ٹیپریچر تھا 45 سے چھالیس دلدی ٹیپریچر اس میں لوگ پتینے باہر رہے تھے لیکن اچانک کے شام سے پہنچ بجے کہ آپ دلدی کا موسم خوشکوار ہوا ہے خوشکوار ہوا ہے تو کئی سارے پیڑ بھی گیرے ہیں ٹوز کے بارے دفتر میں بھی ایک پیڑ گیرہ ہے کئی جگہ چڑک پہ لیا تایا اس میں بازیت ہوا ہے یہ راحت کی پہنچا رہے ہیں اور یہ راحت کو اہمدل کر رہے تھے وہ لوگ جو لگاتار گرمی میں چک رہے تھے مشکل ہو رہی تھے ان کے سامنے پتینے پتینے پتہ رہے تھے وہ چھایاں لیا کر کے تو یہ تفریروں کے ذریعہ آپ دکھا سکتے ہیں درشتوں کو کچھ کی طرح سے دلدی کا موسم خوشنوبہ ہوا ہے اور دلدی کے لوگوں نے راحت کی سانت لئی ہے اور ہمارے پترکاروں کو بھی کافی راحت کی سانس ویلی آرون سنگھ آپ کو اگر ابھی کوئی اسائنمنٹ دی جائے تو جلدی سے آپ کریں گے کیونکہ موسم کافی صحاب نہ اور اس سمیں پریشانی نہیں ہوگی آپ سے جاننا چاہیں گے بارش کے کافی تیز ہیں یا پھر ہوایں تیز چل رہی ہیں یہ آنڈھی تفان ہے بارش تو کافی کم ہو رہی ہے لیکن ہوایں کافی تیز ہیں اور آپ دیکھیں یہاں پر ایک بار پھر ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے اتنی تیزی سے ہوایں چل رہی ہیں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ پیچھے سے ہوا بہت تیز آ رہی ہے اور کئی ایسے پیڑ ہیں دلدی کے اندر جو اس ہوا کی وجہ سے ان کی ساخھائیں ٹوٹ کر کے سڑکوں پر گری ہیں اور یاتایات کئی علاقوں میں بادیت ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے سوچنا ملی تھی کہ دھولا کوا کے آس پاس بھی یاتایات بادیت ہوا ہے اور یہاں پر بھی کبر روڈ جہاں پر کانگریس کا مکھیال ہے چوبیس کبر روڈ یہاں بھی ہم نے دیکھا بھی کچھ دیر پہلے سونیا گاندی کا آواز یہی پر ہے وہاں بھی ایک پیڑ کی ڈال ٹوٹ کے نیچے گری ہے تو مشکلات بھی آئیں گی لوگوں کے سامنے دلدی کے لوگوں کے سامنے ٹریفک دھیما ہو گیا ہے کچھ دیر بعد ہو سکتا جام بھی لگے بارش بھی ہو رہی ہے لیکن ہاں ایک بات ہے کہ راحت تھوڑی سی جرور ہوئی ہوگی جو لوگ گرمی میں تپ رہے تھے اور پچھلے کچھ دینوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کی کٹوتی بھی دلی میں کٹوتی کافی کم ہوتی ہے یا نہ کے برابر ہوتی ہے لیکن ان جو پردیش ہیں دیش کے ان میں کافی بجلی کی کٹوتی ہوتی ہے اور آج ہی ہم نے دیکھا کہ اتر پردیش میں جو بجلی کی کٹوتی ہو رہی ہے اس کو لے کر کیندر اور راج کے بیچ کتنی تلاتنی ہے اس حالت میں جن لوگوں کے تک یہ پھوہارے پہنچی ہیں یہ بارش پہنچی ہیں انہوں نے راحت کی سانس لیا اور انہیں تھوڑا سا آنند اس وقت آ رہا ہے ظاہر سی بات ہے راج اور کیندر سرکار کے بیچ بھی اس مددے کو لے کر گرمی کافی بڑھ گئی تھی لیکن اب کیونکہ لوگ تھوڑی رہت کی سانس لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تھوڑا وقت راجس سرکار کو بھی مل جائے تاکہ لوگوں کو بزلی مویا کرا سکے اور پریشانی سائی کا آپ نے ہوگی کیونکہ شام کا وقت ہے اور چھٹی ہوئی ہے دفتروں کی اور ایسے میں لوگ اگر سڑکوں پر اتریں گے تو ٹرافک جام سے دوچار ہونا پڑے گا لیکن اس بیچ موسم سواب نہ ہے اور موسم ویبھاگ کیا کہہ رہا ہے اس موسم کو لے کر ہم چلتے سیدھے پائل میری سہوگی ہمارے ساتھ جڑ گئی پائل کیا کہنے موسم ویبھاگ کا جی نبجوت ہم نے موسم ویبھاگ کیا بھی کاریوں سے بات کری آج شام انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے لوگ گرمی سے پریشان تھے ڈلی سمیت پورے اتر بھارت میں بھیشن گرمی تھی آج صبح لیکن موسم ویبھاگ سامنے بات کی انہوں نے بولا کہ شام تک جو ہے پلاوڈی ویدر آپ کو دکھ سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا ساتھ میں کہ کئی جگہ بارش ہو سکتی ہے تھنڈر سٹرام اور ڈسٹرام چل سکتا ہے ایسا ہی ہم کو دیکھنے کو ملا جیسے ہی شام ہوئی بارش جھما جھم ہونے لگی اور موسم ویبھاگ ساتھ نے یہ بھی کہا تھا نبجو کہ آنے والے تین تاریخ تک تین جون تک موسم ایسا ہی بنا رہ سکتا ہے گرمی سے لوگوں کو راحت مل سکتی ہے لیکن سنکشے پہ چھوڑا سوال لپائل آپ سے جانا چاہوں گی موسم ویبھاگ نے کچھ پریڈک کیا ہے مونسون کب تک دستک دے گا ڈلی انسی آر میں یا اتر بھارت میں جو ہم نے ان سے پوشا چاہا ہے کہ مونسون کب تک دے گا اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو کوئی اس پہ پریڈکشن سمجھے نہیں کری ہیں لیکن تین جون تک جو ہے موسم خوشنما بنا رہ سکتا ہے لوگوں کو راحت مل سکتی ہے تین جون تک ایسے ہی چھٹ پر بارشے ہو سکتی ہیں کئی جگہ پورے اتر بھارت میں بائل آپ کو روکنا تاؤں گی اس وقت ہمارے ساتھ ڈریکٹر ہیں میں دپارٹمنٹ کے سورندرپال آپ ہی سے جانا چاہوں گی اس موسم کو کیا ہم بولے یہ پری مونسون ہے یا پھر یہ کوئی ڈسٹربنس ہے یہ دسٹربنس کی ویسے ہے مونسون جو کھا ہوا ہے اور اگر ارتالی گنتے بھی ارتالی گنتے بنی جائیں گی بیچ میں باری سائے گی ہواین جیسے آئیں گی اور جو بہت جیزا گرم نیوں سے ریلیش ملے گا یہ دسٹربنس کی ویسے جو ہے یہ موسم اترہ کا بنا ہوا ہے اور اگر ارتالی گنتے رہے گا اور دو تین تاریکھ سے بہت جیسے بچے بننے سوئی ہوگی جی اور جس طریقے سے سورنج جی کافی زیادہ گرمی اتر بھارت میں پڑ رہی ہے ایسے میں یقین ہے لوگوں کو اس حلکی بہنچاروں کا ہی انتظار تھا تو کب تک رہے گا اس طرح کب ایدر یہ میں نے کہا کہ آج ہے اور کل بھی رہے گا اور پرسوں سے پھر یہ ملہ گرمی شروع ہو جائے گا پرسوں سے کم ہو جائے گا تو اگر ارتالی گنتے جو ہے اس طرح اچھا موسم بنا رہے گا جس سے ریلیف ملے گا جی بہت جو گرمی پڑ رہی ہے ناو سورنج جی ایک اور چیز دیکھی گئی اکثر جب بھی ہم خاص طور پر اتر بھارت کی بات کریں ویدر ٹرینز بھی کافی چینج ہوئے کیونکہ جب بھی تیز گرمی پڑتی ہے اس کے بعد ترنس سے ہلکی بہت چارے آ جاتی ہیں بھلے ہی تاپمان ہلکا سا گرتا ہے لیکن اس کے بعد واپس سے اتنی گرمی ہو جاتی کیا چینج اس میں دیکھا گیا دیکھا گیا چیز جائیں اس پر کی چیز سب ملک ہے لیکن یہ بہت گلدی ہے بہت بڑا چینج ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک سورین رپال بہت شکریہ سے بات کرنے کے لئے سورین رپال دیریکٹر میں دیپارٹمنٹ جن سے بات کر رہے تھے بہرال ایک بات تو ہے کہ ڈلی موسم کر سکتے ہیں چائے اور فکر